الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں آرڈ.q کریشنز اور میں ہوں آپ کا خوص راہو قیوم صحیح اور آج کا ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن ہے دعا مغنی کے فضائل اور برکات یہ دعا حصول غنہ اور خیر اور برکت کے لئے بہت ہی مجرب ہے پیشمار صوفی اکرام کے معمول میں یہ دعا شامل رہی ہے اور دعا کے فوائد اور خاص بے پناہ ہے کیونکہ اسے پڑھنے سے مشکل سے مشکل کام بھی آسان ہو جاتا ہے دنیا اور آخرت سور جاتی ہے پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں دنیا میں عزت ملتی ہے اور رزق میں اضافہ بھی ہوتا ہے ایمان میں استقامت پیدا ہوتی ہے دشمن سے نجات ملتی ہے مشکلات آسان ہو جاتی ہیں گویا کہ اسے پڑھنے والا دنیا کے ہر کام میں سے گنی ہوتا چلا جاتا ہے اس لئے جو شخص اسے بعد رماز فجر گیارہ مرتبہ روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لے انشاءاللہ تعالیٰ اسے دین اور دنیا میں بھلائی حاصل ہوگی جب کوئی مشکل درپیش ہو اور ہر طرف سے پریشانی اور خطرات نے گھیر رکھا ہو تو اس صورت میں اس دعا کو اکتالیس مرتبہ روزانہ بعد نماز فجر کے فرضوں اور سنتوں کے درمیان چالیس روز تک پڑھے اگر ایسا نہ کر سکے تو صبح کی نماز ادا کرنے کے بعد پڑھے اول آخر غیرہ مرتبہ درود پاک پڑھے جسم اور قلب کی تحارت کا خاص کیا رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ جو مقصد بھی ہوگا وہ بارگاہ رب العزت میں قبول ہوگا ہر روز دعائے مغنی پڑھنے کے بعد اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر دعا مانگیں انشاءاللہ تعالیٰ ہر مشکل حل ہو جائے گی رفعہ حاجت کے لئے دعا کو پڑھنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ تین روز متواتر روز رکھے اور عشاء کی نماز کے بعد اس دعا کو اکتالیش مرتبہ پڑھے انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی جائز حاجت ہوگی اسے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا پڑھائی شروع کرتے وقت اول و آخر درود پاک پڑھنا بہت پہتر ہے اس کی زکاة ادا کرنے کا طریقہ حسب زیل ہے حروج ماہ کے اول پنج شمبہ کو نماز فجر سے پہلے گسل کرے اور لباس موتر و متحر پہن کر صاف ستری جگہ اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف اور سات مرتبہ درود مذکور ماہ تسمیہ پڑھے انشاءاللہ ایک سو بیس دن گزرنے کے بعد زکاة پوری ہو جائے گی اس کے بعد روزانہ مابین سنت و فرض نماز فجر کے بعد ایک مرتبہ پڑھ لیا کرے یا بعد نماز صبح ایام زکاة میں گائے کا گوشت مشلی انڈا لحسن پیاز خم ہنگ وغیرہ استعمال میں نہ رہے بعد آئے زکاة کوئی پرہیز نہیں الوطہ منیحات شریف سے سختی سے پچھتا رہے کل حلال صدقے مقال پر کوشہ اور پابند رہے اگر اتفاق کی کوئی حاجت پیش آوے تین روز متواتر روزہ رکھے اور نماز فجر کے سنت و فرض کے ماہ بین دعا مذکور ماہ اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف تین مرتبہ روزانہ پڑھے اور بعد پڑھنے کے سر بسجود ہو کر اللہ پاک سے با حرمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور باتفعل دعا مغنی شریف حاجت طلب کرے دعا مغنی کو روزانہ سات مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لینے سے اضافہ رزق کا سبب بنتا ہے اور مالی تنگی دور ہو جاتی ہے دعا مغنی کی زکاة ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ترکِ حیوانات جلالی و جمالی کر کے اس دعا کو چالیس دن تک روزانہ پچیس مرتبہ پڑھے انشاءاللہ تعالیٰ غنی بن جائے گا اور دولت کے معاملے میں جو چاہے گا اللہ کی رحمت سے ملے گا تو یہ تھی آج کی اہم ترین ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی تھینکیو اللہ حافظ اللہ حافظ